بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبز چوڑیاں پہن کر کھانا بنانے سے گھر میں برکت آتی ہے سورج نکلنے سے پہلے جاڑو لگانے سے کبھی جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے فالج کی بیماری گھر میں آتی ہے نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر تیز رہتی ہے گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی ناک میں انگلی مارنے سے گھر میں برکت اڑ جاتی ہے ناخن موں میں چبانے سے رزق مقام ہوتا ہے اجوائن کی دھونی لینے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے اگر جمائی لیتے وقت آنکھوں میں انسو آتے ہوں تو آپ کو نظر بد لگ چکی ہے نہانے والے پانی میں لیمون کے چند کترے ڈال لو کبھی مٹاپا نہیں آئے گا پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے کبھی لکوا نہیں ہوتا سالن کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال کر کھاؤ کبھی حازمہ خراب نہیں ہوگا نہار موں انجیر کھانے سے میدے کی جلن ختم ہوتی ہے باری کھانے میں پودینے کا ایک پتہ چبانے سے کبھی گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا چائے زیادہ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے ادرک چبانے سے موں اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے ادرک پر مکھن لگا کر کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے عام کھانے سے جسم کی جلد ترو تازہ رہتی ہے روٹی کھاتے وقت اگر آپ کو کھانسی آ جائے تو آپ کو کبھی دمہ کی بیماری نہیں ہوگی ادرک کا کہوہ پینے سے پیٹ کی فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے ادرک کو تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے روزانہ رات کو پانچ کاجو دودھ کے ساتھ کھاؤ نید اچھی آئے گی اگر زندگی پر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو اگر تمام مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو صبح کے وقت استغفار پڑھا کرو اگر چار مردوں جتنی چاکت چاہتے ہو تو روزانہ کچھا لحسن کھایا کرو چھوہارے دودھ میں پگو کر کھانے سے پیشاب زیادہ آنے کی بیماری نہیں ہوتی ہاتھوں کے ناخن آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے زمین پر بیٹھ کر پانی پیو کبھی کمردرد کا مسئلہ نہیں ہوگا نیم گرم پانی پیتے رہو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا لیموں کے چھلکے پر پانی چینی لگا کر داغ والی جگہ پر رگڑنے سے داغ اتر جاتے ہیں روٹی پانی میں بھگو کر کھانے سے جگر مضبوط ہوتا ہے گرم روٹی کھانے سے سر کے بال کمزور ہوتے ہیں گردوں کی بیماری میں کیلہ کھانا نقصاندہ ہوتا ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کھانا حضم نہیں ہوتا بیت الخلا میں زیادہ دیر لگانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے میتھی کے دانیں چباتے رہو بڑھاپا نہیں آئے گا پیاز کاٹنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں گی زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈال دیں گی پورا ہو جائے گا اگر کپڑے پر گی کا داغ لگ جائے تو لسی سے دھونے سے داغ اتر جاتے ہیں جنہیں دل کا دورہ پڑھتا ہو ریچ کے چند بال اپنے گلے میں باندھ کر رکھا کرے دودھ میں ارک گلاب ملا کر چہرے پر لگایا کرو خوبصورتی ایسی آئے گی کہ پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی جن کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہو وہ زیادہ تر پھل کھایا کریں کیڑا ختم ہو جائے گا اگر موں میں زخم ہو جائے تو کسٹڈ آئل پانی میں ملا کر کلیاں کرنے سے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں شہد کو نیم گرم کر کے سٹیل کے چمچ پر رکھ کر چاٹنے سے مٹاپا دور ہوتا ہے اگر ہنٹھوں پر سیاہی آ گئی ہو تو لیموں کا چھلکا چبایا کرو جو لوگ زیادہ مالٹے کھاتے ہیں ان کے چہرے پر کین محاسے نہیں ہوتے اگر بعد صحبت عورت کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے تو یہ بچہ نہ ہونے کی علامت ہے اور رات کو سوتے وقت سات دانے روزانہ کشمش کے کھایا کرو آنکھوں کے گرد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے چہرے پر بہت زیادہ خوشکی رہتی ہو تو دہی میں دو دانے چنے کے پیس کر چہرے پر لگایا کرو نیم گرم روٹی کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے شہد کو سرکہ میں ملا کر پولی کیا کرو سالوں تک دانت نہیں گریں گے جنہیں ڈپریشن کا مسئلہ ہو وہ سیب کھایا کریں سر کے پاس لیمو رکھ کر سونے سے نید اچھی آتی ہے شیمپو میں کالا نمک ملا کر بالوں میں لگایا کرو بالوں کی افضائش اچھی ہوگی اگر کنگی میں سر کے بہت زیادہ بال آتے ہوں تو آپ کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے بائے ہاتھ سے کھانا کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے مو سے کھانا نکال کر کھانے سے بھوننے کی بیماری ہو جاتی ہے اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا جو لوگ کھانا کھاتے وقت اداس رہتے ہیں ان میں کینسر کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں کھانا کھاتے وقت کھانے کو مت سنگا کرو اس سے عمر کم ہوتی ہے گرم کھانے کو پھونک مار کر تھنڈا کرنے سے کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اس سے انسان منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے سونے سے قبل بری باتیں نہ کیا کرو اس سے خواب برے آتے ہیں ہاتھ کے پٹاخے نکالنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جوتا پہننے سے پہلے جار لینا اچھی عادت ہوتی ہے دانتوں سے سخت چیز کو توڑنے سے میدے کو نقصان ہوتا ہے لکڑی کے کوئلے سے دانت مت صاف کیا کرو اس سے دانتوں کو نقصان ہوتا ہے بیت الخلا میں بیٹھ کر تھوکنے سے موں پر دانیں نکل آتے ہیں بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے نماز کے درمیان آسمان کی طرف دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے فجر اثر اور مغرب کے بعد سویا نہ کرو ازان کے دوران بات نہ کیا کرو اس سے سخت گناہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی